اَنَّا سَرَكُمَ اللَّهُ بِبَدْرِيُمْ وَأَنْتُمْ عَضِّلَّهُ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلم تصریم سارے حضرات مل کے حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا حضرانہ پیش کریں صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں جو بھی درود پڑتا ہے اس کا نام اور اس کے والد کا نام حضور کی معفل میں پیش کر دیا جاتا ہے کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی سے خوش ہوتے ہوں گے جو محبت اور پیار اور الفت اور عقیدت کے ساتھ عقیدتوں کے پھول محبتوں کے گجرے چاہتوں کے کلیاں عشق و وفا کے طرح نے محبت سے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے با آواز ابن اندرشی پیش کریں صلاة و السلام ہو علیکہ یا سعیدی یا رسول اللہ پیشلے جلا دے با ہمیں نے بھی نیدہ آنا پہی آپ باندھ کر گے نا پیشلہ جلا دے با واضح بلند پڑھئے گی صلاة و السلام علیکہ یا سعیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ و اصحابی کا یا سعیدی یا حبیب اللہ عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں بھئی عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں قسم اللہ کی وہ لوگ سبر جاتے ہیں قسم اللہ کی وہ لوگ سبر جاتے ہیں عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں یہ نہ سوچوں کہ وہ آئیں گے ٹھہریں گے کہاں یہ نہ سوچوں کہ وہ آئیں گے ٹھہریں گے کہاں وہ تو خوشبوں کی طرے ہر دل میں اتر جاتے ہیں وہ تو خوشبوں کی طرے ہر دل میں اتر جاتے ہیں قسم اللہ کی وہ لوگ سبر جاتے ہیں اور گر سجا کر حضرت انساری نے کہا ہر دل میں اتر جاتے ہیں پہنے نیند آگئے ہیں تھوڑے کٹ کر دیں پچھلے بند کرو کام خراب ہے ماشاءاللہ کافی جیرے بعد تو اپنے کے لئے پھر پکھے چل گئے پھر نالی نیند آگئے ہیں یہ سونا نہیں ہے سونا تُسا کھار جاتے ہیں اولیدہ کھلے کہ رمضان وچھ سونا بھی ابادت ہے کیسی گا لے ہم تُسے اکو بھی ابھی ابادت سانو کر لیں دیو پر ہون تھوڑا جہ در جاگو جا کے حضور دے آشکان در ساں ذکر سننا ہے جنگِ بدر جا انشاءاللہ ساں تذکرہ کرنا ہے محبت دین اللہ خود رہا سبحان اللہ گر سجا کل حضرت انساری نکا ہاں گر سجا کر حضرت انساری نے کہا دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں سرکار کی در جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں سرکار کی در جاتے ہیں عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں قسم اللہ کی وہ لوگ سور جاتے ہیں ہم بادت ہم دوستنا میرے نہیدگی واجب والاحترام واجب والتعظیم حوام اہل سنت قابل قدر صد احترام دوستو بزرگو اور بائیو ماہِ رمضان المبارک کا با برکت رحمتوں سے بربور اور مغفرت کے اس اشرے میں آج ہم جمعت المبارک پڑھنے کے لئے جامعہ مسجد گلزارے طیبہ میں حاضر ہیں دور و نزدیک سے آنے والے تمام حضرات اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم پہ برکتیں عطا فرمائیں حضراتِ قرامی آج سولمہ روزہ ہے اور کل ستارہ طریقہ ہے ان کے سترمہ روزہ ہے دین اسلام کی جو پہلی جنگ ہے نا جو سچ اور باطل کے درمیان لڑی گئی وہ سترہ رمضان کو لڑے گئی ہیں اور کیسی یہ پیاری بات ہے کہ روزہ کی حالت میں جنگ کی گئی ہے اور یہ پہلا مارکہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاکان نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش دیئے ہیں تو ہم ان کا ذکر اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے ان کا ذکر کر کے ہمارے دل میں بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے ہمارے دل میں بھی کوئی جذبہ پیدا ہو جائے کائنات میں سب سے حسین اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ کے محبوب کی ہے جس طرح اللہ اللہ کے محبوب سب سے خوبصورت ہیں اسی طرح اتنے ہی بڑے عاشق اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں قرآن پاک کئی آیاء کریمہ ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب سے پیار کرو میرے محبوب کی اطاعت کرو میری بھی اطاعت کرو میرے محبوب کی بھی اطاعت کرو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف واقعات بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے بدر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ نَاسَحَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمْ وَأَنْتُمْ اَذِلَّا فرمایا اللہ تعالیٰ تحقیق اسی بدر بھی مدد کی تھی جدو تسی بے سرو سامان سو مسلمانہ دی تداد تین سو تیرہ جدو حضور صلی اللہ تعالیٰ جان لگے نا بدر والے محاجرہ نو بھی ستیا انسارہ نو بھی ستیا ساتھ کے فرمایا ہوئی دس سو تیادہ کی ارادہ ہے میرا ارادہ ہے کہ اسی اُنہ نال جنگ کری ہے اُنہ تا قافلہ آیا ہے جان نسارہ نے محاجرہ نے پہلے ارز کی تھی آقا سی تھی ہر شیخ قربان کری بیٹھے ہیں آقا جی اے جڑی جان ایوی تیادی ناویں اسی بلکل تیارہاں اوہ ہوئی جان برکتہ والی ہے کہ جڑی حضورتوں قربان ہو جاگئے جدو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلامانوں اعلان کی تا تی غلام آ رہے ہیں جوک در جوک تھی حضرت بلال نہ اعلان کر دینے ہوئی آؤ اپنے اپنے نام لکھواؤ سارے اپنے اپنے نام لکھوارے ہیں جلدی جلدی اس ریویڈ وچھ لے کے چلنا ہوں اُنہ نام لکھان والے ہیں ایک بی بی آئی ہے تے بی بی آ کے اس لین بچ لگی ہوئی ہے اوہ جدو بی بی شام نہیں ہوئی نا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہاں بی بی تُو کی لے کے آئی ہے کوئی اپنا مال لے کے آ رہا ہے کوئی جناب مہترم اپنے بچے پر اپیش کر دائے تے پچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تُو کی لے کے آئی ہیں ارد کی تھی آقا میرا باپ بھی کوئی نہیں میرا خامد بھی بھوت ہو گیا تے بچہ بھی کوئی جوان نہیں اپنے کپڑا پچھے اٹھایا نا چھوٹا جا بچہ دو تپیندہ بچہ اے جو حضور تے سمڑ کر کے کہن لگی آقا جی آ لے کے آئی ہیں آقا جی قبول فرمالاؤ تے میرے آقا جی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت فرمائے بی بی اے چھوٹا جا بچہ دو تپیندہ بچہ اے دا کی فیدہ ہوئے گا جان کے دے اندر انہوں کیویں نال لے کے جاوانگے تے ارد کر دیا آقا منہوں پتا ہے کہ ہر کافر تے تیر دا نشانہ تُسی ہو ہر کافر تے نیدے دا نشانہ تُسی ہو تے او ظالم تے انہوں ہی شہید کرنا چاہ دینے تے آقا بچہ ہے اس لیے لے کے آئیں یہ میرے کوڑ ہو اور کوج نہیں تے جی دو کوئی چاڑے والا تیر مارے نا اگرہ تحال دی جگہ تے میرے پتر نو تُسی اگے کر دیو تے کل قیامت والے دن میں ہی آقا کہ میں او بختہ والی ہاں جی دا پتر حضورتوں قربان ہو گیا آئے آئے جی دا پتر حضورتوں قربان ہو گیا تے آلہ حضرت نے ترجمانی کی تھی تے کمال کر آلہ حضرت فرما دینے کروں تیرے نام پے جاؤں فدا پڑھو درا محبت دینال کروں تیرے نام پے جاؤں اجری سجاد کھڑ کر کے سارے کہ دیو اللہ کرے حضورتی بار کچھ قربان ہو جائیے کروں تیرے نام فدا جاؤں نہ بس ایک جاؤں دو جہاں فدا کروں تیرے نام پے جاؤں فدا تیرے نام تیرے نام تیرے نام تیرے نام کروں تیرے نام جاؤں فدا نہ بس ایک جاؤں دو جہاں فدا میرے آلہ حضرت عجیب مجھے دیدے دینا ملت فرما دنے دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کیسے عاشق نہیں ہو دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں لاؤدرہ اس کو مستی دی اندر ڈب جاؤ میرے آکھیں تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بار کا دی اندر غلام جوہ در جوہ کاندنے آکھا ساٹھے مال قربان ساٹھیاں جاننا قربان او سے لیند اندرے کیسی بھی بھی لگی میرے آکھا تے سامنے آئیے میرے آکھا نے فرمایا دا سکی لے کے آئیے جناب موت رومنج پردہ ہٹا کے تے بڑے لمحے وال نے عرض کی تھی آکھا میرے گھڑو ہو رکو ج نہیں میرا باپ کوئی نہیں میرا بھائی کوئی نہیں جڑا تے اٹھے تو جان گربان کرے آکھا اپنے وال لے کے آئیے میرے آکھا فرمایا تیرے والاں دکی کرنا ہے آکھا کسے مجاہتے کھوڑے دی لگاں وہ بڑا لے کے آئیے میرے آکھا تے سامنے آئ آئیے آشک آشک اندین اکا انو کبول کر لاؤ خیرت راتے گنامی ایتر بی بیاں کٹھیاں بیٹھیاں گلہ پنیاں کر دیاں نے کوئی آن دیا میرا باپ چلا گیا ہے جہاں تے اور دور تے نال جاوے گا کوئی آن دیئے میرے دو پتر گئے نے کوئی آن دیئے میرا خامت گیا ہے ایتر جناب موت رومنج حبی بی بی آن دیا میرا خامت کوئی نہیں میرا باپ کوئی نہیں پر میرے نکے نکے دو بچے نے کوکی میں جانگے سارے دیاں کلنا سوڑ کے رون لگ پیروں کے آن دیئے کاش میرے پتر بھی جوان ہوں دے وہ دورتوں قربان ہو جاندے ایدروں نکے نکے بچیاں نے جدو ویکھی آماں پیروں دیئے ماں دے گلے وچ باماں پاکے عردکار دنے امماں کبرانا ماں جے جوان پتر نہیں اسی تیرے نبی تو قربان ہو آنگے ماں سانو لے چل حضراتِ گرامیے او بچے نے جنابی چو ایک دا نام ماں آ دے ایک دا نام ماں او جے ایدناب موترم دو میں جدو ماں نے کل سوڑی ماں خوش ہو گئی رب نے کٹی سوڑی اولاد دیتے ہیں گیڑی ہو جوور تو قربان ہو نتے ہر وے لے تیارے آشکوں جدو ماں نے اپنے سوڑے جے پتر رجڑے نکے نکے قدمان تے ناڑ جلن والے نے دو ماں دیاں گلیاں پھڑیاں تے حضور دی بار کا وچا گئی ہے میرے آکا دی بار کا وچا کردکار دیئے آکا میرا باپ کوئی نہیں میرا خامد کوئی نہیں میرا بھائی کوئی نہیں جڑا تیارٹے ناڑ جاوے آکا آئے میرے چھوٹے چھوٹے پتر نے انہ نو قبول کر لاؤ میرے آکا دی پھر میں چھوٹے چھوٹے نہیں انہ کی جنگ کرنے تے وٹا کے بعد گیاں دے سوڑے آن جنگ طاقت نہ نہیں لڑی جان دی جذبے نہ لڑی جان دی ہے آکا میں تیارٹے تے قربان ہو مانگاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بار کا وچا رو کیسے آپ ہی عرض کر دی آکا خالی نہ موڑی کھلے بوہے بیخ کے تیرے دواریں آگئیں کھلے بوہے بیخ کے تیرے دواریں آگئیں سنگا ماں دے آمیر ماں دردان دے مارے آگئیں میرے آکھیں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پتر نو قبول کر کے فرمایا چھوٹے نو کہنے لگے چل تو اپنی ماں دے نال دیوں ٹکرنے اپنی ماں دے خدمت کر چل تے روکے ہیں دے سونے آن اے میرے وید میرے والوں بٹائے پت تسی میری کشتی کروا کے بیک لوں میں اے دے نالوں زیادہ طاقت بارا میرے آقا مسکر آپ ہیں وہ آشکو حضورتو کمیں کمیں جاننا قربان کی یہ نکے نکے آشک نے یہ چھوٹے چھوٹے بچیاں دے ایدہ مقام ہیں جوڑے جوان ہون گئے تھے کمیں حضورتے جاننا قربان کر دے آقا ساڑی کچھ سوشتی نہیں کران لیندے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا چلو جی دائرہ بادی تا گیا فرمایا کرو کشتی صحابی ویختے پہنے جتے انہا قلامہ جی کشتی کروائی گئی میں اس جگہ دیوی زیارت کی تھی وہ چھوٹے چھوٹے بچے جدوں کشتی شروع ہوئی نا بٹے نے اپنا کمال دکھایا کہ میں طاقت بارا ہوں چھوٹا نا لاکے ہو کچھ گئن لگا ویرہ گال اے جو میں نو پتا ہے تم میرے نالوں زیادہ طاقت بارے پر تینوں تے نگاہے مصطفیٰ نے قبول کر لے آئے تینوں تے حضور نے قبول کر لے گالتے میری یہ نا کہ تم ایجنی کرتا دے ہار ہی جا میں تے کہ جی تو تھوڑی ہار مانے تینوں تے قبول کر لے تے ناڑ میں بھی ٹوڑ جا مانگوں سا گئے ٹھیک ہے خیر کشتیز دی پہیے تے یہ تے پھر غیب جانن والا نبی ہے اپنے غلامہ دیاں ادامہ پہ بیک تے غلام بیک دے پہنے چھوٹے چھوٹے بچے کشتی پہ کر دے کتنے رنگین تیری وہ محفل کے نظارے ہوں گے وہ کتنے رنگین تیری وہ محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے کرد تیرے یار پیارے ہوں گے کچھ ہی بولو یار درہا سبحانہ لے جب تیرے گرد تیرے یار پیارے ہوں گے میرے آقایں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکیا غلام پھوشتی پہ کر دے نے بڑے نے گال سنیوں چھتی چھتی زمین تیڑ کے آئے میرے آقا نے انہوں بھی قبول کر لے آئے ہوندارا توجہ دینال گال سنے آجے دو میں جدوں قبول ہو گئے نے ماں خوش ہو گئے میرے پتر ہو دور تو قربان ہون گئے آج میرے پتر ہو دور تو قربان ہون گئے آو تیانوں میں کھوڑے اس کے دے بیڑے بچ لے کے چل لاؤں میرے آقایں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بدردے میں داندے اندر پہنچے نہیں ہوں بدردہ میں داند بھی میرے آقا نوں اڈیک دا پھیاوے میرے آقایں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنیاں لہنا سیدھیاں کرو جدو اگل کیتی نا تے سارے سحابی لیا اچھا اونا سحابیاں بچونا ایک سحابی سی جنا دا نام سی حضرت سواد رضی اللہ تعالی پیٹ تھوڑا اونا دا بڑا سی او لین وچے لگی نا تے پیٹ تھوڑا باہر آیا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی ہلکی جی ماری فوراں باہر آ گئے کہیں لگے جی میرے چھڑی لگی ہے میں جانگے کر نواستے آئے تے میں بدلہ لینے سوارے سی آبیران بھئی ایک ہی بڑھ گئی ادھے دماغنوں کی ہو گئے کرنے پہ کرنے لگ گیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں اپنا کمیز مبارک چکیا تے چھڑی کو دے آتے بچ پڑھا دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی پڑھ گئے کتے ادھر تے بلال پہ تک دے نے کتے ادھر تے اپنا بکر سے دیکھا دے نے یار جڑی تے دے چھڑی لگی ہے تو ساڑے مار لے ساڑے نبی نوں کو جنا کمیں کیوں گے تے وہ غلام نے جڑے عرض کر دے نے تنوار دے ماں میں منوار دے ماں تنوار دے ماں میں منوار دے ماں مدینے دے چانتوں میں چنوار دے مانا سوادی جنا کنی سواد نے کی کی دے چھڑی پڑھ لئی ہے میرے آقایں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہ بولے اے میرا تے میرے غلام تا مام لائنے بدلہ لینے لیلوے انہوں غلام کی کر دائے چھڑی زمین تے چھٹ چھٹ کے میرے آقا دے نوڑ جپی پاکے میرے آقا دے پیٹ گھو چمدہ پہ آوے میرے آقا فرمایا کی پیا کرنے اردگو دیا کا کوئی پتہ نہیں تھوڑی دیر تو بعد میں مر جاؤں جنگ تے چلیا میرا دل کرتا سی میں حضور تے جسم نو قدی بوسا نہیں دیتا میرا دل کی دائے چلو بہانہ لب گیا ہے آج حضور تے جسم دے بوسے دیوائے اس نسبت نال اللہ میرے گناوان موفو اللہ میرے گناوان موفو کر چھٹے گا ہو حضوراتِ گرامی کیا سماوے ادھر جنابِ موترم جی تو جنگ شروع ہون لگی ہے اللہ دے حبیب نے فرمایا بھئی انہوں رات تا بھی لائے ادھر کافر آگئے نے جیدر کافران تا دیر آئے ادھر جلی جگہ سی نا ادھر مدانی علاقہ سی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب سواریاں چند سواری بے سی رو سامان حضورتِ گ کرنے جنگ حضور رہد ادھر جنگ جنگ شروع تو انہوں چکڑ ہویا تو جناب توڑ دینے تو فیصل کے ٹک جان دینے جان پر تھوڑے جل دینے تو فیصل کے ٹک جان دینے اللہ نے پہلی مدد فرما چاہتے پھر دوسری مدد کی فرمائی اونا دی تداد ہزارے یا ساٹھے نو سوئے تو ادھر تداد تین سو تیرہ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہا غلامانوں اونا دی تداد تھوڑی بخائی تاکہ کہ جذبہ ماند نہ پہ جاگے ادھرات گرامی جدو رات دویلویا مدینے دی تاجدہ نے فرمایا سارے غلام ارام کرو سارے صحابی پہ ارام کر دینے میرے آقا نے دو آواز تھی حد چکے نہیں اِذ تستغیثون ربکم تستجاب لکم اَن مُمِتُّكُم بِأَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِ فِي دعا پہ کر دینے یا اللہ اے مُٹھی بر مسلمان تیرے بندے لے کے آیا ہوں جے عجے مر گئے جے عجے ٹوڑ گئے پھر روئے زمین دے اتے تیرا نام لینڈ والا باقی نہیں دینوں جدو دعا کی تھی فرمایا اِذ تستغیثون ربکم اللہ فرمایا جدو دعا کی تھی استغیثا کیتا ہوں فستجاب لکم اللہ فرمایا پھر اسیوں نا دی دعا نو قبول کیتا ہوں ایک ہزار فرشتیں دلش کر پیج چھڑے آوے پھر رب العالمین ایک ہزار فرشتیں دلش کر پیجے آوے اللہ فرمایا وَلَقَدْ نَزَرَكُمُ اللَّهُ مُبِ بَدْ نَزَرَكُمُ اللَّهُ فرمایا تھا کی کسی بدردے میدان تھی اندر اوہ دوں تھی اندھی مدد کی تھی جدو تسی بے سرو سمان سی لے وی اندرہ اس کے ڈپ جاؤ پوری توجہ کرو کیا سمائیں اِذ تر جنابِ موترم جنگ شروع ہون لگئے اِذ تر جدو جنگ شروع ہوئی اے عواز پہ یان دیئے ایک دنیا ہے ایزو ہے ایزو مکے باد 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 سیابیں کچھے آقا جی ہے ایزو دیواز آن دیئے کھونے فرمایا جبریل تا کھوڑا بے ہاں جبریل اپنے کھوڑے میں دیا کے بدو ہون جناب کا فراں دے کسی جنابِ موترم کھوڑے پے وجد نے مارن والا ندر نہیں آن دا رب اپنے حبیب دی مدد بیاں کر رہے کے ہوں ساری رات دعا ویچ لنگا دیتی یا اللہ اے میرے انا امتیاں دیں یا اللہ مدد فرمائیں کہ جدو رب حبیب نے مدد منگیئے تیر رب نے مدد کیتیئے یہ تیو نبیئے اچھا لے نا جان کے شروع نہیں ہوئے جان کے لے جدو شروع نہیں چینا ہوئے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا چھڑی پکڑی ہے اے جنشان بھائی جانتا ہے زمین پہ نا دیرے لائی جانتا ہے فرمائیں جانتا ہے اے تھے ڈگنا ہے ابو جہل اے تھے مرنا ہے آج اتبا نہیں اے تھے مرنا ہے آج شہبان ہے جانگ ہوئی نہیں حضور آن والے بیلے دیاں خبرہ پر دے لے اے تھے سبحان اللہ اچھی کہنا سی حالے جانگ نہیں ہوئی حضور آن والے وقت دیاں خبرہ دیں جانگ کی نہیں مارنا ہے کہ کتھے مرنا ہے شیافی فرمائیں جدو جانگ قتم ہوئی نا جتے 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 جور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لائے سرنا تے اوٹھے اوٹھے کافر مرے پر جدو ابو جہل دا ویلہ آیا نا او جدو مرے آیا قتل ہویا اوٹھے نہیں سی موتے مات میں انہوں قتل کیتا نا اوٹھے نہیں سی پر جتے کوڑے تو دگر لگا نا تے او دا جڑا پیر سی او اس کوڑے دی مہارے میں پھنس گیا تے کوڑا انہوں پھنس گیا تے اوٹھے لیا کے سوٹے یا جی تے بدینے دی تاجدار نے نشان لائے سی اسے ابھی بھی کہا جسے نے صدق تھا یا رسول اللہ دو خیر جناب موترم جنگ ہو رہی ہے انہوں نے میرے آقا دے ننے غلام نہ تیرے نا دیاں دے ماں صدا ماں یا رسول اللہ نارے لاندے آدے پہنے غلام نارے لاندے آدے نیا درد عبد الرحمن بن عوف کھڑا کے کہن لگے چاچا دست ابو جہلگ تھے دے وہ نکے نکے بچیاں نویٹ کہن لگے تو سکی کرنائیں ہونا کے آئے قسم کھائی ہے مر جائیں گی یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی ہے مر جائیں گی یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو شاڑے نبی نو گالیاں دیں دائیں اجسیوں نے چھڑنا چاچا سانو دس کی تھے جے ایدر جنابے مہترم آدر تھی اپ دورمان فرمان دے بچے ہو سامنے او جڑے کا فران دے نرکے دے اندر کھڑا اے او اپو جان لے بچے جنابے مہترم سواریاں دے تھلے و ننگ دے جار دے نے حضور دے غلام نارے لاندے جان دے نے جہ دور تو جان قربان کر لیے لنگ دے لنگ دے جدو جنابے مہترم ابو جان لے بکیا کہ نکے نکے بچے آئینے میرے نال لڑا نواز تے ادر بچے آئینے میرے نال لڑا نواز تے ادر بچے آنے وار کیتا ابو جان دے جدو اور لگیاں ابو جان لگاں ادر ایک ظالم اگے ود کی ایک بچے دا بازو جنابے مہترم کٹ دیتا ہوں کٹے آئینے تھوڑا جان لگیاں تے لٹک دا پیاں آشکو جدو اس بچے نے بکیاں کہ جڑا بازوے لڑنن وچ تکلیف پیاں دیں دائیں انہیں کھچیاں لاکے زمین تے رک دیتا ہے پھر لڑنا شروع ہو گیاں پھر لڑنا شروع ہو گیاں اے نواز جدو جنابے مہترم واسلے جہنم ہو گیاں آشکو خوش ہو گئے نے تے بچے اتھو جنابے مہترم نکل کی تھی حضور والبج گئے نے تلوارہ ہاتھ وچ پڑیاں نے تے حضور دو جنابے مہترم جان قربان کرن والے پوچھ جہلوں مارن والے جتو حضور پڑ گئے نے تلوارہ انجکے کی تیاں خون دے نال رنگیاں یا جا کے ارد کر دنے یا رسول اللہ ہسی تیادے دشمن پوچھ جہلوں مارایاں وے کھو ساٹھی تلوار ایک آنڈہ میں مارے میرے آکا نے دوارہ نڈ پیار کر کے فرمایاں نئی نئی تُسا دوارہ نے ماریاں وے اگلی گل بڑی پیاری اوہ حضور دا گولام مارن پر دے آکا بازو ہاتھ وچ پڑیاں ہویاں آکا میرا بازو کٹیاں گیاں میرے آکا نے فرمایاں لگے اوہ بازو نال جسم دے لائے جتھو کٹیاں گیاں میرے آکا نے اپنا لوہ پہ دہن لائے ادھر لوہ پہ دان لگدہ جاندہ ادھر حکیمان تے تبیبان والا کم بندہ جاندہ ادھر جناب مارن پر دا بازو ٹھیک ہو گیا وغلم حضور تو جان کرو اچھا جتھو ہمیں بازو ملیا ہوئے کہ حضور تو گھنٹے کئی گاندے نہیں پھر انہا کیا ہوئے گا کہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھو روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہو دوارا گزارا یا رسول اللہ جتے ہو دوارا غریب آدہ گزارا یا رسول اللہ میرے آقا دے گلام جنا قربان پر کر دے نے جتے جناب موترم کوئی جام شہادت نوش پیا کر داوے میرے آقا تو قربان ہندے پہنے چندر حضرت عبو بکر سدیک پنامان دینے جاؤ جاگنے لڑو حضور دی ہی پادت دا زمان میرا ہے میں جانا میرا حبیب جانے حضور دے صحابیاں ویچوں سارے نلو تکڑا کونے تاکتور کونے یہ دوئینی گالوئی ہیں حضور دے مولا یلو تکیسے دسیا جی دوسری تاکتور اوپر میں نہیں نہیں اگر کوئی تاکتور ہے تے اپو بکر صدی کے شدی کے اونا کیا جی کمیں پر میں جی دو بدر دا بیلا آیا تے کل نہ کر دیاں کون ہو دور دی ہفاظت کرے گا کیونکہ ہر دین دا نشانہ میرے آقا والے ہوئے گا ہر دین دے دا نشانہ میرے آقا والے ہوئے گا حضور دی بادت کون کرے گا تے سارے آن دینے کے سوشتی نہ ہو جاوے اگیوں حضرت ابو بکر سدیک پر میں آ جاؤں جا کے لڑو اے او میں جانا میں جانا یا رب دا حبیب جانے اے او ابو بکرے جنہ میرے آقا کی حفاظت کیتی ہے خیر جنگ ہونٹی بھئیے جنگ لڑ دیاں لڑ دیاں میرے آقا دے غلام ستارا غلام شہید ہوئے نے جا میں شہادت نوش کر گئے نہیں کدھر ستر کافر مارے گئے پڑے گئے نا جدو اللہ نے مدد فرمائی ہے آیا پھرشتے پیج پیج کے مدد فرمائی انہیں ایک نکتے دیگا لے جدو پھاڑ لے نا جڑے قیدی ہوئے نا انہیں فیصلہ ہو رہا ہے کہ اندکی کیتا جا کوئی آنڈا جی جے دے جے دے رشتے داروں لے کے جاؤں تے ختل کرن وہ کچھ پہ آنڈ آئے انہیں تے جہاں ظلم کیتا جاوے ایک صحابی نے عرض کی تھی آقا جے اسی انہیں اکھلو فیدیا لے لئے پیسے لے کے تے انہیں چھڑ دیں میرے آقا نے فرمائی ہے ایک کل ٹھیک ہے ہون جناب اونہ بچ حضور دے چچا سن حضرت عباس حلی کلمان اسی پڑیا میرے آقا نے فرمائی ہے چار سو درہم یہ تے آنڈو فیدیا دینا پہنے ہیں تے پھر تے آنڈو چھڑڑڑا ہیں تے جہاں تے چاچا سامنے آئے نا میرے آقا نے فرمائی ہے ہاں بھی چاچا کٹ چار سو درہم پھر تے انہیں چھڑے جاو تے اندر پر تھیجہ بھی دال لے ہے کہ میرے کلتی انہیں پیسے نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے درہم کٹ پھر تے انہیں چھڑے آقا جی میرے کلتے ہیں یہ تو تین بار ہی فرمائی ہے نا تے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے پھر چاچا تُو کٹ ہو جا اوٹھ جا کے پیج دیں تے آگے ہو پھر اگر تے باس کہنے لگ میرے کلتے ہیں تے پیسے نہیں میں پیجا کے تھوں تے میرے آقا نے اوٹھے کھلو کے غیب دی خبر دین دے ہوئے ہیں درہم پھر میں چاچا میری چاچی اوپن فضل دینال رڑ کے زمین پھٹ کے جیڑا توں خطانہ چھپا کے آئے ہیں نا تے تُو ٹر لگے ہیں کہ آسی نا تے جے میں آجا ہوا تے فیرس ہی نہیں استعمال کریں گے بگرنا میرے جیڑے پتر نے اے پیسے استعمال کرنے گے چاچا جا کے ہوں توں پیسے پیجنا تے جیڑوں حضرت باس نے سنیا کہ بیٹھا مدینے دے اندر خبرہ مکہ دینیاں پہ آدین دا ہے بیٹھا مدینے دے اندر تے خبرہ مکہ دینیاں پہ آدین دا ہے اے کوئی آم نہیں جیڑا غیب دینیاں خبرہ دین دا ہے اوہ اللہ دا نبیوں دا ہے فوراں کلمہ پڑے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں پتہ چلی ہے میرا نبی غیب دینیاں خبرہ دین دا ہے بلکہ آل آدھر تدیم البرکت مجھے دیدی نوم انت نے پرمایا سرے عرش پر ہے تیری نظر دلے فرش پر ہے تیری گزر ملک تو ملک میں کوئی شہ نہیں آقا جو تجھ پہ آیا نہیں ہون نکتے دی گال سونیوں جدو جناب موترم جنگ ختم ہوئیے جڑے کھڑے دے اندر ابو جال اتبا شایبانو سوٹیا کے آئیے میرے آقا اس کھڑے دے قریب آگے آگے آن دینے اشارہ کر کے بول کے آن دینے ہاں بھی ابو جال دس تیرے بوت سچے نہیں یا میرا رب سچہ آوے یا میرا رب سچہ آوے جدو میرے آکاوں نے نل گلنا پہ کردینے ناڑے دس دنے کہ میرا رب جنا ساٹھی مدد کیتی ہے اکیو آجر دیو منے پنوں کا کے عد کر دینے آقا ایت موئے ہوئے نہیں آقا جی مرے ہوئے نہیں انہیں گلہ پہ کر دینے اوڑ سنے ہو اج جڑے آن دینے یہ بندہ مارکیوں نے پتہ کچھ نہیں در سنو میرے نبی نرشاد فرمایا فرمید عمر کی یا نہیں سن دینے یا بیغ دینے فرمید نہیں عمر تیرے نالو بوتا سن دینے سن دینے کیوں جو بندہ مارد آئے دیو سنن دی طاقت ویواز جان دیئے تی ویکھن دی طاقت ویواز جان دی آقا ساڑے نالو بوتا بزار دینوں مرے پہ نظر آن دینے آجر کہی آنے بندہ مار جانا پھر ہونا کیے میں کہا پھر عذاب کا دیتے ہونا جدو بندے نہیں مار جانے کامی روڑا ہی موقع ہے ساڑا دینے اسلام دازدہ ہے کہ جدو بندہ دنیا تو جاندہ ہے موت دا زیکہ ہی چاکتہ ہے کبر جی پھر زندہ ہونا ہے پہنے ہووے کافر ہووے کافر تے مرن تو بعد زیادہ سنیں کی سنیں اپنا عذاب بھی بیکھے تے انہوں مسوس بھی کرے تے ہووے حضورت آشق دنیا تو جاوے تے رب بھی اعلان کرے اللہ فرما دے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْدَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَنْبَاد بَلْ اَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ اللہ کرے اللہ کرے وہ ایسا سسلا بن جاوے جنہیں باہر بیٹھے ہو بھی میرے سامنے بیٹھے ہو وہ دہ پھر ایسا ہی بڑھنا کوئی دب بڑی جگہ لب ہے میں یہ ہی عارض ہوئے اللہ کرے پوری ہو جاوے جنہیں بندے باہر بیٹھے ہونا آشقان دی بھی میں زیارت کرا چلو میں نہیں بیکھ رہا اللہ دے فرشتے دے بیکھ دے پہنا مل کے حضور دہ دے کر کروں جو تیرے نام پہ قربان ہوا کرتے ہیں جو تیرے نام پہ قربان جو تیرے نام پہ قربان ہوا کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو مر کے جیا کرتے ہیں اکھو یہ وہی لوگ ہیں جو مر کے جیا اللہ تعالی